اسلام علیکم آج ہم لگ بنائیں گے دم کا کیمہ ریسپی جو کہ بہتی ٹیسٹی بنتی ہے اور ویٹھارٹ وارٹر کے یہ ریسپی ہم نے بنائی ہے دم کا کیمہ ریسپی اس کو اپنے ہم پر ایک بار ضرور ٹرائے کریں چلیے ویلکم بیک ٹوار یوٹیوب چینل ہیدر آبادی کچن استقبال ہے آپ کا پھر سے ایک بار آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل ہیدر آبادی کچن میں دم کا کیمہ ریسپی ایسے تو بہت سارے لوگ اپنے اپنے سٹائل سے بناتے ہیں آج ہم لوگ اس کو بنائیں گے ہیدر آبادی سٹائل سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو بناتے ہیں بہت سارے انگیڈینز مسالے یوز کرتے ہیں ہم نے سمپل اور ایزی وے میں اس کو بنایا ہے تاکہ آپ اس کو بنانے کے لئے آسنی ہو جائے اور سمپل انگیڈینز کے ساتھ اس کو بنایا ہے دم کا کیمہ ریسپی آپ لوگ اس کو ایک بار اپنے ہوم پر ضرور ٹرائے کریں ہیدر آبادی دم کا کیمہ ریسپی ہم نے بنائی ہیں فور پرسن کے لئے ہم کو چاہیے ہاف کیجی فریش مٹن کا کیمہ جسے کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہم کو چاہیے ٹو اونین پیاس چاپ کی ہوئی اونین ہم نے لئے ہیں آگے بڑھتے ہیں لیتے ہیں جنجر گالک پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہم نے جنجر گالک پیسٹ لیا ہے 1 ٹی سپون ٹارمالک پاورڈر ہالدھی پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اور ہم لوگ یوز کریں گے مٹن مسالہ پاورڈر آپ چاہے ہیں تو گرہ مسالہ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کو چاہیے سالٹ 1 ٹیبل سپون نمک آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے لیا ہے 100 ml کوکنگ آئل چاپ کیاوا ہرا دھنیا گارنیشن کے لیے اور کیمے میں ایٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہم لوگ لیں گے 4 پیسٹ میں گرین چلی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے سمپل انگیڈینس کمپلیٹ ہو چکے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو کوکلی اور ہیدر آبادی سٹائل میں بنا سکیں دمکا کیما ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں کوکنگ لیتے ہیں ایک پین پین ہیٹ ہونے پر ہم لوگ اس میں 100 ml آئل ایٹ کریں گے کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آئل ہیٹ ہو جائے ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے اونین اور اونین کو فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک حضرابادی دمکا کیما بنانے کے لیے آپ لوگ یوز کرنا ہے چاپ کیا ہوئی اونین جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہو جائے اچھے سے ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے اندر گالک پیسٹ جیسے کب لوگ دیکھ سکتے ہیں 1 ڈیبل سپون ہم لوگ ایٹ کریں گے اس میں اور اس کو ہلکے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے فریش مٹن کیما ہاف کے جی ہم نے یوز کیا ہے آپ لوگ پرسن کے ساب سے اس کے کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اندر گالک پیسٹ میں ہم لوگ جیسے ہی اس کو مکس کریں گے اس کا وارٹر سپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی وارٹر میں ہم لوگ ہیدر آبادی دمکا کیما کو پکائیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ٹرمارک پاورڈر ون ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ٹیسٹ کے سب سے نمک سلٹ ون ٹی بل سپون ہم نے یوز کیا ہے اور یہ سارے مسالوں کو ہم لوگ اس میں کیما میں مکس کر لیں گے اچھے سے جب یہ ہمارے سارے مسالے اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگ اس کو لیٹ کلوز کر کر بنایں گے آپ چاہے تو پریشر ککر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دمکہ کیما ریسپی میں سٹیم باہر نہیں ہونی چاہیے تو ہم لوگ اس کی لیٹ کو اچھے سے کلوز کریں گے نہیں تو آپ لوگ پریشر ککر کا بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 15 مینٹ ہم نے اس کو پکایا ہے دمکہ کیما ریسپی کو ابھی ہمارا وارٹر تھوڑا سا اس میں باقی ہے اب ہم لوگ اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے گرین چلی ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے مٹن مسالہ پاوڈر آپ چاہے تو اس کے جگہ پہ گرم مسالہ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیٹ کلوز کریں گے فیو منٹس کے لیے پھر اس کو اوپن کر کے پھر سے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے آپ اس کو جتنا بھونیں گے آپ کا ٹیسٹ پڑے گا اور یہ ڈرائی ہوتا جائے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا ہلکا ڈرائی ہو رہا ہے اس کو ہلکا ہلکا لو فلیم پر ہم لوگ کو فرائی کرنا ہے جب اچھے سے ڈرائی ہو جائے اس میں ایٹ کرنا ہے چوب کیا ہوا ہرا دھنیا اس کی خجبو بڑھانے کے لیے اسمیل بڑھانے کے لیے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے ہرا دھنیا چوب کیا ہوا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس میں مٹن مسالہ پورٹر ایٹ کر چکے ہیں ہرا دھنیا ایٹ کر چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے ٹین میٹس کے لیے اچھے سے ڈرائی ہونے تک اگر آپ لوگ زیادہ ڈرائی کھانا نہیں پسند کرتے ہیں تو یہیں پہ اس کو روک سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ ڈرائی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کو اچھے سے اور بھی فرائی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا کیمہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے فرائی کرتے کرتے ہنڈرڈ امیل ہم نے یوز کیا تھا اوائل آپ چاہے تو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی ہمارا کیمہ بن کے ریڈی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طریقے سے گارنیشنگ کی ہے اس کی آپ چاہے تو اپنے سٹائل سے اس کو گارنیشنگ کر سکتے ہیں اور سرف کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بالکلی کوئی طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے بہت جلدی یہ بن جاتا ہے دمکہ کیمہ ریسپی without water کے water آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اسی water میں یہ دم ہو جائے گا حدرابادی دمکہ کیمہ بن کے ریڈی ہے امید کرتے ہیں ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تھانکس فوروچنگ جیسے کہ آپ کو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا ایسا والا لوگو شو ہوگا تو آپ اسی پر کلک کر کے بانسانی اپنے من پسند چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز ہمارے ریسپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ دو ویڈیوز آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اس پر کلک کر کے آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تھانکس فوروچنگ اسلام